بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت واسیرہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ربیو الاول کا پہلا شب جمعہ ہے بہت بہت مبارک رات آگئی ہے اور یکم ربیو الاول شب جمعہ میں آ رہی ہے تو آج کی مناسبت سے آج رات کا وظیفہ اتنا خوبصورت وظیفہ اتنا پیارا وظیفہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی شک شباہ یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں یہ اثر کرے گا کہ نہیں یا کچھ بھی کیونکہ اس کے بارے میں خود قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کی تفسیر میں موجود ہے کیا ہے وہ ایک خوبصورت صورت ہے اگر اس صورت کے میں فضائل برکات اور اس کی تفسیر بیان کرنے لگوں نا تو گھنٹے لگ جائیں تو میں مختصرا آپ کے ساتھ اس کے باتیں شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح طور پر معلوم بھی ہو وہ صورہ ہے صورہ مزمت یہ بڑی ببرکت ہے کیونکہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے اسی لئے اس صورہ کے فیاض و برکات بے پناہیں یہ صورت خاص کر مسائب سے خلاصی پانے کے لئے مشکلات کے آسان ہونے افلاس کے دور ہونے اور روزی کے فراغ ہونے اور نیک عمال کی طرح راغب ہونے کے لئے بہت مفید ہے تفسیر البیان اور کتاب فوائد القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک صورہ مزمل کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا تو اس سے اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں کی جگہ کی تنگی اور پریشانی کو دور کر دے گا اور آپ یہ دیکھئے کہ اس کے نیچے بھی اس کے بہت سارے فوائد لکھے ہوئے جو مستند ہیں اب صورہ مزمل قرآن پاک کی تیرمی سورہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اس سورہ کو مصیبت کی حالت میں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا جو کوئی صورہ مزمل کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا جس مشکل کے لئے پڑی جائے گی وہ مشکل آسان ہو جائے گی آپ صورہ مزمل کو ایک بار ضرور دیکھئے اس کا ترجمہ بھی آپ ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے اور میری چینل پر صورہ مزمل اور اس کا ترجمہ موجود ہے الحمدللہ اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ لیجئے گا ورنہ کہیں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صورہ مزمل جو قرآن پاک کے 29 بارے میں اس کا نام اس کی پہلی آیات سے ہے جس کے معنی کپڑوں میں لپٹ کر لیٹنے والے کے ہیں اور دیکھئے یہ خوبصورت یا ایہو المزمل یعنی کہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت طریقے سے پکار آئے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے لئے ان کو اس خوبصورت نام سے بلایا ہے تو یہ سوچئے کہ جو صورت ڈائریکٹ اللہ تعالی نے حضور پاک کو ایک خوبصورت نام سے بلا کر اس طریقے سے بلایا ہے تو یقیناً اس کی فضیلت ہے اب آپ کے ساتھ میں وظیفہ شیئر کر دی تو کوئی اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس رات کا ترجمہ اس صورت کا ترجمہ جو ہے اس میں رات کا ذکر ہے تو یہ رات کی صورت ہوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ صورت مبارکہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر کوئی وظائف کے طور پر پڑے وظیفہ کے طور پر تو رات کا وقت مناسب ہے کہ نماز عشاء کے بعد اس کو پڑھا جائے اب آپ نے وظیفہ یکم ربیول اول کی جو پہلی رات آ رہی ہے وہ شب جمع کیا رہی ہے تو اس کی فضیلت آپ دیکھئے کہ کتنی گناہ بڑھ جائے گی تو آپ نے نماز عشاء کے بعد اس صورت مبارکہ کو سات مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور سات مرتبہ اس کی تلاوت کی صورت میں پڑھے اس صورت کے اندر ہی موجود ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اس لیے اس کو بہت پیار اتنی بڑی صورت نہیں ہے کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگے گا مختصر صورت ہے اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو وہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ہے نیند آرہی ہے بہت سے مسائل ہیں تو کم از کم تین بار یا ایک بار تو ضرور ضرور آج رات آپ اس کی تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا بیان کریں دیکھئے اس میں خود پکارا گیا ہے اور کہا گیا ہے تو اس لیے آپ اپنی دعا کریں اپنی حاجت مانگیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور ضرور پوری ہوگی اس خوبصورت وظیفے کو آگے شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیا کیجئے تاکہ میری بھی حوصلہ حفظائی ہو جائے کرے اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ اور ثواب دارین حاصل ہو سکے انشاءاللہ مصدر لوگ ہماری 11 موسیقی